وہ سب اپنے گھر میں قید ہیں اور شدید خوف کا شکار ہے اس لیے کہ ان کے پاس دستاویزات نہیں ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں اور اپنے وطن افغانستان واپس چلے جائیں ان میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کب تک رہے ہیں کب تک آیا ہیں کہوں سے آیا ہیں وہ سب نہایت خوف زدہ ہیں اور تشریح میں مبتلا ہیں کہ کل کیا ہوگا اور کب تک وہ اس طرح قید رہیں گے وہ سب کے سب اپنے ہی گھر میں قید ہیں اور ایسے قید ہیں کہ وہ کھانا لینے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے اور نہ روشنی کے لیے رات کو لائٹس آن کر سکتے ہیں اور ان کے پڑوسی جو ان پر مہربان ہیں وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان سے پاکستان آئے تھے لیکن ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہ وہ خوف کا شکار ہیں وہ پاکستان سے جانا نہیں چاہتے ان میں پیشمار لڑکیاں ہیں اور خواتین کی بڑی تعداد ہے جو وہاں کے ظلم ستم افغانستان سے دیکھ کر آئی ہے اور جب جنگی حالات ہوتے ہیں جنگ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے تو واقعی محبت کا تو معلوم نہیں لیکن جنگ میں بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے لوگ اپنا مذہب تک چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت انہیں جان کی اور کھانے کی اور اپنے آل اولاد کی پرواہ ہوتی ہے اور وہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں اسی طرح بے شمار افغانی پاکستان میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا مذہب تک چھوڑ دیا تھا اب وہ اس بات سے خوافزدہ ہیں کہ جب وہ افغانستان کا رخ کریں گے یقیناً تالوان ان کے ساتھ بھیانک سلوک کریں گے اور اس طرح لڑکیاں ہیں جو تالوان کے نام سے ہی خوافزدہ ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان ہمارے لئے کسی جندت سے کم نہیں ہے ہم یہی پیدا ہوئے ہیں ہم نے یہی آگ کھولی ہے ہماری پرورش یہی ہوئی ہے اور ہم یہی رہتے ہیں اور ہم یہی رہنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں لڑکیوں کی بات تو درکنار لڑکوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو آگ کھولی اور ہم یہی رہ رہے ہیں ہمارا سب کچھ یہاں ہے ہمارا کاروبار یہاں ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح سے نکالا جائے گا انہیں سوچنا چاہئے دوستو دوسرے کے گھر میں کب تک رہیں گے لیکن جو لوگ پیدا یہی ہوئے ہیں پاکستان میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا وطن ہے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے بس انہوں نے یہ سمجھ دیا کہ ہمیں وہاں سے آنا پڑا اپنے وطن سے تو اب ہمیں واپس نہیں جانا پڑے گا لیکن پاکستان کے داخلی اور خارجی حالات اتنے بدترین ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے دونی معاملات کو دیکھنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے اور صدارنے کے لیے افغانیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وطن لوٹ جائیں اور جلد جلد پاکستان کو خالی کر دیں لوگوں نے تو یہ کیا ہے کہ جانے کے خوف سے اپنے ہی گھر میں قید ہیں اور باہر سے تعلیٰ لگا دیا ہے انہوں نے وہ آپس میں بات بھی نہائید دھیمی انداز میں کرتے ہیں اور جب ان کے ننے بچے شور مچاتے ہیں تو وہ ان کو نہ اوچھی آواز میں ڈانٹ سکتے ہیں اور مان نے پیٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہے کیونکہ اواز گھر سے باہر جائے گی کیا بے وسیع کا علم ہے کہ نہ کوئی اوچھی آواز میں گا سکتا ہے نہ رو سکتا ہے نہ چھیک سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے اور گھر کے باہر اپنے ہی گھر کو جیل بنا کے قائد بنا کے گھر کے دروازے پر تعلیٰ لگا کے وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں جانا نہیں ہیں اور وہ بچنا چاہتے ہیں اس بے دخلی سے جس کے لئے انہیں کہا گیا ہے زیادہ تر لوگوں نے تو رضاکارانہ طور پر چھوڑ دیا ہے ملک انہوں نے افغانستان کا راستہ استعمال کر لیا ہے لیکن ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زیادہ تر تو خوف کے مارے چھوڑے ہوئے ہیں یا پھر یہ کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے درخواستے طلب کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو بے گھری کا عذاب ہوتا ہے یہ بہت ہی ہولناک ہوتا ہے اور اس صورت میں کہ جبکہ آدمی کسی سا زمین پہ بہت عرصے سے رہ رہا ہو اپنا گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے آ گیا ہو اور وہیں اس کے بچوں نے جنم لیا ہو اور کبھی انہوں نے اپنے وطن لوٹنے کا خیال ہی ان بچوں میں نہ ہی رالا اور نہ ہی ان سے تذکرہ کیا اس لیے کہ جو ہولناکیاں جنگ کی تباہکاریاں انہوں نے دیکھی وہاں افغانستان کے برے صورتحال سے گزر کر آئے اس کا انہوں نے کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا اور جو جیسے حالات گزرتے رہے گزرتے چلے گئے بچے پیدا ہوتے رہے بڑے ہوتے رہے اور ان کے ذہن میں نہ ڈالا گیا نہ ان کو کبھی کوئی شوق رہا کہ وہ وہاں جائے جہاں سے نٹ پٹ کے اور تکلیفیں اٹھا کے اور عذاب چھیل کے اس کے والدین وہاں واپس آئے تھے ایک چالیس سالہ خاتون نے بتایا کہ انہوں نے تو اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ انہیں وہاں جانا ہے اس لیے کہ یقیناً انہیں اس بات کی سزا ملی گیا اور جو جس سرزمین پر وہ پاکستان میں رہ رہی ہیں انہیں ان کے خیال میں کہ وہاں اس طرح کے کسی مسائل سے ان کو سامنا کرنا نہیں پڑے گا لیکن ایسا وقت لوٹ آیا کہ جس سرزمین پر افغانی بسیرہ کی رہے ہیں عرص دراز سے اس اہل زمین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں بہت گندگی بکھیری ہے اور ہمارا گھر برباد ہوتا رہا ہے اور تباہ حالی کی جانب بڑھا ہے یہاں بہت سے مسائل ہوتے رہے ہیں ہم نے انہیں پناہ دیا تھا تو اب انہیں اپنے گھر واپس جانا ہے کئی کی تو مدت جانے کی ختم ہو چکی ہے اور کئی کہیں اور پناہ کی تلاش میں اپلائی کرتے پھر رہے ہیں لیکن جو خوف و حراس ان کے اندر ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو اپنے گھروں میں بند ہے ان کا تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ جب روشنی نہیں جلا سکتے تو اس کا مطلب ہے ان کی زندگی میں بھی کہیں اور ہجرت کرنے کی کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی اس زندگی کو ابھی آت کرنے لگے ہیں جو افغانستان میں وہ گزار چکے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس حالت میں جس قسم پرسی کے عالم میں وہاں سے بھاگے تھے اور ہم نے اس سرزمین کو اپنا سمجھ لیا تھا جہاں ہمیں پناہ ملی اب ہم باپسی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں کہ یہ بے گھری کا زاب ان پر کب تک لانگو ہوتا ہے اور یہ کب تک اس طرح در بدر افراد میں شمار ہوتے ہیں لیکن ہم دعا گو ہیں کہ ان کا کوئی فیصلہ ہو جائے ان کے لیے عالمی سطح پر کوئی آواز اٹھائی جائے کہ یہ اپنی اپنی سرزمین پر جا کے آباد ہو جائے یہ ایک خوف ہے ان کے اندر وہاں افغانستان میں جانے کا افغانی معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی پہ بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے جب معیشت بہتر ہے تو تمام حرات تمام صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہو چکے ہیں تو انہیں یہاں سے تشریف لے جانا چاہیے لیکن جو ان کے مسائل ہیں حکومت کا کام ہے کہ انہیں سرکاری سطح پر دیکھا جائے ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور انہیں اس خوف کے عالم سے نکالا جائے اور انہیں اپنے وطن تک پہنچانے کے لیے وہ تمام رکابٹیں ہٹا دی جائے اور راستے کھول دی جائے اور ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ وہاں تک پہنچ جائے اگر کسی کو جان کا خطرہ ہے جس طرح کہ لوگ مذہب تبدیل کر کے آئے ہیں یا پھر یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا پھر وہ وانٹڈ ہے تو ان کے لیے عالمی سطح پر انسانی حقوق کے عالمی داروں کے دربادے کھلے ہیں انہیں اسے ضرور رجوع کرنا چاہیے اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان کی طرف توجہ دیں اور یہ بے گھری کا دربادری کا عذاب ختم ہو